موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر پبلیشرز کے جانب سے حافظ محمد وقاس فریدی آپ سے مخاطب ہے آپ کو گوھر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں عزیز طلابہ آج ہم گوھر اسلامیات کلاس فائر کے باب اول کا پہلا سبق اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورة قریش سورة الفلق اور سورة ناس آج کا ہمارا سبق گوھر اسلامیات کلاس فائیو کے صفحہ نمبر چھے پر موجود ہے پیارے بچو آپ نے ان صورتوں کو اچھے طریقے سے سننا بھی ہے صحیح انداز میں پڑھنا بھی ہے اور پڑھنے کے بعد ان صورتوں کو زبانی یاد بھی کرنا ہے تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں جس طرح کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے ہو زبانی کریں یا اوپر دے کر تعوض اور تسمیہ پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تعوض اور تسمیہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِن خَوْف صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سُورَةُ الْفَلَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبُ وَمِن شَرِّ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سُورَةُ الْنَاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ الْنَّاسِ مِن شَرِّ وَاسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ عَزِيز تَلَبَارِ کوہر اسلامیات کلاس فائیو کے باب اول کا پہلا سبق اختتام کو پہنچا اس سبق کے دو حصے ہیں اور ان دو حصوں میں آپ نے آیت القرسی کی فضیلت و اہمیت آیت القرسی سورة قریش سورة الفلق اور سورة الناس کی تلاوت پڑی اور سنی ہے آپ نے ان سورتوں کو اور آیت القرسی کو زبانی یاد بھی کرنا ہے ہر فرض نماز کے بعد نیت کی دیئے آیت القرسی کی تلاوت کرنی ہے اور اپنی نمازوں کے اندر اور نمازوں کے علاوہ بھی ان مبارک سورتوں کی تلاوت کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے شخص پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر روز صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ